الحمدللہ اللہ اللہ ذی هدانا الی صراط مستقیم واجعل لنا توفیق خیر رفیق واسقلات والسلام علی آلہ وصحبہ اصحاب الہداب التحقیق اما بعد فوض باللہ من اشیقا وجیب بسم اللہ وحمن وحیم قد جا اب من اللہ نور وکتاب مبین صدقاللہ المولانا العظیم بارگاہ رحمت عالم رحمت تمام جان عالمین مرکز عقیدت ختم مرتبت امام الاولین والاخرین سجد الانبیاء والمسلین جان عالمین رحمت للعالمین محی جمالا نیر قابا محقوبا شاہ بدھا مصطفی جان رحمت شمعی بزمہ ہدایت نوشعی بزمہ جنت شہرِ یارِ عرم تاجداری حرم نوبہاری شفعات قابے کے بدرود دجا طیبہ کے شمس الدخا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود شریف کا نظرہ نہیں محبت پیش کریں پڑھیں اللہ محمد و علیہ و صحبی و ازواجی و دریاتی و اہل بیتی اجمعی امام عشق محبت آلہ حضرت فادر بریلی علی رحمت و ردوان کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائیش مولا کی دھو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائیش مولا کی دھو مثل فارس نجد کی قلعے گراتے جائیں گے وسعت دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے تعلق سے اور گزشتہ سال حضور کے آباؤ اجدار حضرت عبداللہ عبدالمطلیق حضرت حاشم عبد مناف تک سب کا ذکر میں نے کیا آباؤ اجداد میں ہو حضور اللہ کے نور کی شکل میں کن کن کے پشت میں آئے ہو جہاں حضور تشریف لے آئے حضرت عبدالمناف سے لے کر حضرت عبدالمطلیق تک سب اپنے قوم کے سردار رہے ہیں اب سنیے تکریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بلادت ہوئی اور مدینہ تجبہ میں مکہ تجبہ میں یہ بات فیلی کہ حضرت عبداللہ کے لڑکے کا جنم ہوا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننحال تھا وہ مدینہ میں قبلہ بنو عدی اور بنو نجا یہ دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ننحال میں ہیں آپ کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بچپنے ہی میں اپنے مئی کے یعنی حضور کے ننیال مدینہ تشریف آئی مدینہ میں کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے حضرت آمینہ کو وہاں سے نکل کر واپس مکہ آنا کا ہوا یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آئے اور سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے حضور اپنے والدہ کے شکمِ اطرم ہے اور حضرت عبداللہ وصال فرما گئے اور سرکار کی عمر چار سال کی تھی ایک روایت میں چھ سال کی تھی تب حضور کی والدہ وصال کر گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ذکر کرتے تھے جب حجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو ساری وہ بچمنے کی باتیں یاد آئی ابنِ اساکر نے ابنِ سعاد نے اپنے روایاتوں میں تاریخ میں لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے قوبہ آئے قوبہ سے مدینہ داخل ہوئے تو بنو عدی کا جو علاقہ تھا بنو نجار کا جو علاقہ تھا سرکار منساری چیزوں کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے مامو ذات اپنے مامو کے لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے بچپنے میں اپنے قبیلے کی ایک لڑکی انیسا اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا ایک بکان کے طرف اشارہ کیا کہ یہاں پرندے بیٹھا کرتے تھے اور میں اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ بچپن میں وہاں سے پرندے اڑایا کرتا تھا پھر سرکار چلے ایک جگہ نظر آئی آقا نے فرما یہ وہیں مکان ہے جہاں میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے ساتھ ٹھیرا تھا اور پھر آگے ایک تعلاب خوش ہو گیا تھا حضرت فرماتے یہ وہیں تعلاب ہے جہاں میں اپنے اس زمانے میں تیراکی کیا کرتا تھا سباہت تیرتا تھا اللہ بکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ اور ظاہر بات ہے نبی جو ہوتا ہے امت میں سب سے کم عام جو ہیں کامل العقل ہوتا ہے اکمل العقل ہوتا ہے اللہ تعالی نے جتنے عصاف رکھے ہیں ان سارے عصاف میں نبی اپنے ساری عمت میں ممتاز ہوتا ہے اس پوری کائنات میں اس وقت پورے جو ہے عاب و خاک میں کوئی بھی نہ حسن کے برابر پیغمبر سے ہو سکتا ہے نہ عقل کے برابر ہوگا نہ محاسین کے اعتبار سے ہوگا نہ اور خوبیوں کے اعتبار سے ہوگا نبی اپنی عمت میں علموں میں بھی افضل عمل میں بھی افضل اخلاف و عادات میں بھی افضل اور اللہ تعالی اس عمت میں سب سے زیادہ کامل عقل اس عمت کے پیغمبر کو دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ تو کیا کہنا حضرت تحبہ بھی اپنے منبعہ لکھتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالی نے ایسا پیدا نہ کیا جس کو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جیسی عقل کامل عطا فرمائی اور نہ حسن دیا نہ کمال دیا نہ اور خوبیاں دی وہاں بھی منبعہ عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ کے تعلق سے درج کرتے ہیں روایت کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لئے ایک ریکستان ہے اور جہاں تک بندے کے نظر دوڑتی ہے اس ریکستان میں کنکریاں ہیں رائے کے دانے سے بھی کم کنکریاں رائے کے دانے سے بھی چھوٹی جہاں تک بندہ دیکھ سکتا آئے ظاہر باتیں اب بندے کی نظر جہاں تک جاتی ہے ریکستان ہی ریکستان ہے ان میں سے ایک ذرہ بندہ اٹھا لے گا تو کیا ریکستان کے سارے ذرے کو کوئی بندہ گن سکتا ہے وقت تو گدر جائے سال ہا سال گدر جائے مگر اللہ اکبر وحب اپنے منبعہ سمجھاتے ہیں جبکہ حضور کا مقام تو اس سے بھی بہت عالی و افضل ہے بڑا ہے کہتے ہیں یہ پورا ریکستان ہے اس میں سے ایک بندہ چھوٹکی سے تھوڑا سا ایک ذرہ ایک کنکر رائے کے دانے سے بھی چھوٹا ایک بندہ اس سے اٹھا لے کہتے ہیں وہ جس بندے نے اپنے چھوٹکی سے چھوٹا سا رائے کے دانے کے برابر بھی اس ریکستان میں کنکر اٹھا لیا اول سے لے کر آخر تک اس سے عام لوگ مراد ہیں سب کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے آئے ہیں قیامت تک جتنے ہوں گے اس میں بڑے بڑے فلسفی بھی بڑے بڑے اپنے دور کے عالی قسم کے سائنشدہ بھی بڑے بڑے اپنے دور کے محدثین سب آگئے کہتے ہیں وہ ایک حصہ ہے اسی سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عقل دی ہیں وہ ایک پھوری انسانیت کی عقل ہے باقی جو ریکستان ہے وہ تنہا عقلِ مصطفی جانِ رحمت وہ عقلِ مصطفی جانِ رحمت تھے اللہ و اکبر یہ ہی ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فلسفہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانِ موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانا ہے اللہ و اکبر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں یاد کرتے ہیں مدینہِ تیبا میں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لے آئے یہودیوں کے قبیل آباد تھے ایک یہودی آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آیا اور رابطہ کر کے کہتا ہے کہ اس پہ غم اس شہزادہ جو نومولود ہے اسے دیکھ نہ آئے یہ باقیہ مکہ میں بھی اس طرح کا ہوں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر وہ واپس پلتا اپنے قبیلے میں گیا وہ یہودی اپنے ساری قبیلے کو جمع کر کے کہتا ہے اے لوگوں سنو آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی لوگ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو ماجرہ کے آئے اتنی صبح صبح سب کو اٹھا لیا اس پہاری کے دامن میں سب کو جمع کیا ہے وجہ کیا ہے کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شہزادے سے ملکے آ رہا ہوں جس کا ذکر ہم نے توریت میں پایا جس کا ذکر ہم نے اگلی کتابیں کتوب سابقہ میں پایا ہمارا گمان تھا آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے مگر نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی میں ایک ایسے شہزادے کو دیکھ کے آیا ہوں ہوا نبیوں حاضل امہ وہ شہزادہ اس امت کا پیغمبر و نبی ہونے ہوا اللہ اکبر عباد فیلی حضرت آمینہ ان کے ساتھ حضر کے امہ ایمن تھی دیکھا کہ حالات خراب ہیں اور یہاں رہنا مشکل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو تکلیف پہنچائے آگے میں بتاؤں گا اگلے والے بیانات میں ان کے کیا کیا سادشیں ہوئی حضرت آمینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو لے کر اپنے مائی کے یعنی بنو عدی بنو نجار کے علاقوں سے نکلی اور مکہ کے لئے روانہ ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کے ایک جماعت سادش کرے اور میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائیں جناب آمینہ مدینہ سے نکلی دیکھئے وہ اس وقت وہ علاقہ یطرب ہے ابھی تک وہ مدینہ نہیں بنا سرکار ہجرت فرمائیں گے عمر بڑے کی مصطفیٰ جانِ رحمت کی اعلانِ نبوت ہوگا اس کے بعد سرکار بارہ سال مکہ میں رہیں گے پھر حالات کچھ ایسے ہوں گے حضور حجرت کریں گے پھر قوبہ آئیں گے بنو نجار بنو عدی اور یہ سار علاقوں سے گدر کر آقا حضرت ابو ایوب انساری کے مقام پر حضرت امہ ابو ایوب انساری کے مقام پر سرکار قیام فرمائیں گے اس وقت مسجد نبی کی تعمیر ہوگی امہات المومنین کے حجرات بنیں گے اور پھر سرکار کے دین کا ایک کامل طور پر آغاز ہوگا اور پھر حضور کی قدم کی برکت سے یہ یسرب یسرب نہ رہے گا یہ بیماریوں کا گہوارہ بیماریوں کا گہوارہ نہ بنے گا بلکہ تاریخ انسانیت اس کی خاک کو اپنی پیشانی میں لگانا سعادت مندی تصبر کرے گی یہ بیماریوں کا گھر ایک زمانے کا آقا کریم کے قدموں کی نسبت سے شفا بن جائے گا تاروش شفا بنے گا لوگ اس یسرب کو مدینہ تیبہ سے یاد کریں گے مدینہ منورہ سے یاد کریں گے اور اس کی مٹی کے اس کی گرد کے اس کی غبار کے تعلق سے مصطفیٰ کہیں گے غبار المدینہ شفا مدینہ کی غبار و گرد میں بھی شفا ہے یہ اس وقت ہوگا جب سرکار حجرت کریں گے اور آپ کے قدم سے یسرب مدینہ بنے گا اور قیامت تک غلاموں کی دل اور ان کی قلب کی سکون کا ذریعہ مدینہ منورہ مدینہ جانو جنانے جاہیں وہ سن لے آل حضرت کہتے ہیں مدینہ جانو جنانے جاہیں وہ سن لے جنہیں جنون جناس ہوئے زاگ لے کے کہتا ہے آقا کریم کو لے کر حضرت ام احمد چلتی ہے ایک مقام آیا مکہ و مدینہ کے بیچ سے دیکھو یہیں سے تقریب میں نے ختم کی تھی لاستہ ہے یہیں سے تقریب چھوڑی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو لے کر آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے نا یہیں سے سمجھئے آپ آقا کریم کو لے کر حضرت امیرہ چلی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک راستہ آئے ایک علاقہ ابوہ ابوہ میں جب پہنچی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناشاد ہوئی بخار نے آ لیا تین لوگ ہیں آقا کریم ہیں سیدہ آمنہ ہیں اور حضرت ام ایمن ہیں سرکار نے ان کا بھی دودھ بیا ام ایمن سبحان اللہ کتنی وہ پاک باز خاتون تھی آنے والے بیانات میں میں انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی کچھ واقعات عد کروں گا جس خاتون کو اللہ نے یہ برکتیں دی تھی کہ آقا کریم نے اپنے بچپنے کا ایک سمانہ جس کی گود میں گزارا وہ حضرت ام ایمن جن کو سینے سے لگایا وہ حضرت ام ایمن جنہوں نے بار بار مصطفیٰ کو دیکھا وہ حضرت ام ایمن جن نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بچپنے میں ظاہراً پرورجش کی وہ حضرت ام ایمن جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بے شمار حالات دیکھیں وہ حضرت ام ایمن اس لیے مکہ شریف میں پیدائش کا وقت مدینہ شریف میں جناب آمینہ کے ساتھ کا وقت اور ہجرت کرنا یعنی آمینہ رضی اللہ عنہ کا مدینہ سے پھر آقا کو لے کر مکہ آنا اور بیچ میں مقام ابوہ پہ سیدہ آمینہ کی وفات یہ حالات اکثر کتابوں میں روایت حضرت ام ایمن سے ہیں سبحان اللہ اتنی بابرکت خاتون تھی کہ جب حضرت ام ایمنہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا حضرت ام ایمن آقا کو لے کر مکہ آئی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کی کفالت حضرت عبد المطلیب نے کی عبد المطلیب کے پاس حضور رہتے اور حضرت ام ایمن کے پاس رہتے اور حضرت عبد المطلیب کی ام ایمن کو نصیت تھی میرا شہزادہ ایک لمحہ کے لیے بھی تمہاری رضی سے غائب نہ ہو وہ خاتون کتنی عظمت والی تھی کہ عبد المطلیب اسے ام ایمن نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے یا برکا اے برکت والی یا برکا ایتو حل برکا برکت نام تھا برکت سے ان کو پکارا جاتا جب بھی حضرت عبد المطلیب آتے ہیں ام ایمن سے کہتے ہیں یا برکا اے نائبنی میرا شہزادہ کہاں ہیں ایک روایت ہے حضرت ام ایمن سو رہی تھی آقای کریم کو عبد المطلیب نے حضور ام ایمن کے قریب نہیں پایا وہ گبرا گئے کہ ام ایمن کے پاس تھے میرے شہزادہ یعنی آقای کریم کہاں گئے فوراں حضرت عبد المطلیب لوٹے دور چلے گئے ایک بیری کا درخت تھا اس کے نیچے سرکار تشریف فرماتے کچھ لڑکے بھی تھے اب حضرت عبد المطلیب گبرا گئے ام ایمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کا خیال لکھیں ظاہراں اور یہ سوئی ہیں اور آقای کریم اس بیری کے درخت کے نیچے اپنے کچھ ساتھی اپنے جو ہیں کچھ لڑکوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں مبادہ پتہ نہ چلے کوئی آ جائے تکلیف پہنچائے اور مگہ مدینہ بیس کی آبادیوں میں یہودیوں کے کچھ سردار ایسے ہیں جنہیں پتہ چل گیا تھا کہ عبداللہ کے گھر پہ جو شہزادہ ہیں وہیں اس امت کا پیغمبر ہیں وہ کوشش مہین تاک مہین کے تکلیف پہنچائے اس لیے عبدالمتلیف سرکار کی کفالت کرتے ہیں مگہ جب سرکار عم احمد کے ساتھ ہوتے تب بھی عبدالمتلیف بے فکر نہ ہوتے ہمیشہ خیال لگتے نظریں جمع کے رکھتے عم احمد کہاں جا رہی ہے حضور کے ساتھ کہاں پہ ہیں اللہ یہ سارا خیال تھا کیونکہ عبدالمتلیف جانتے تھے اور کعبہ میں کھڑے رہ کر ہمیشہ عبدالمتلیف اپنے بیٹوں سے کھا کرتے تھے تم نہیں جانتے اس بیٹے کی عظیب شان ہوگی بلند مقام ہوگا آج تک کسی عرب نے وہ مقام نہیں پایا آدم میں کسی کو وہ مقام نہ ملا میرا شہزادہ وہ مقام پائے گا اے لوگو ایک دور آئے گا دنیا کے بادشاہ اس شہزادے کا قدم دو کر پانی پیئیں گے اپنے قسمت کی محرات تصابر کریں اللہ و اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان حضرت عبدالمتلیف یہ واقعہ بعد میں بیان کرنا تھا مجھے ایک بات آئی تو بتا دیا حضور کو اٹھایا بیری کے درد کے نیچے سرکا تشریف فرماتے اور آقا کریم حضرت ام ایمن کو آواز جاتے ہیں یا برکات اے برکات حضرت ام ایمن اٹھ گئی لبیک لبیک جی جی فرمائیے عبدالمتلیف کہتا ہے آئین اپنی تو وہ دھوننے لگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالمتلیف کے پیچھے آئے عبدالمتلیف کہتا ہے اے برکا تم سو رہی تھی اور میرا شہزادہ ادھر دور چلا گیا بیری کے درد کے نیچے کیا کرتی ہو میں نے تجھے کہا نہیں اس کی حفاظت کرنا لوگوں کی نظریں اس پہ جمع ہیں تمہیں نہیں معلوم یہ شہزادہ اس امت کا پیغمبر و نبی ہے خیل یہ واقعہ ہوا میں آتا ہوں اس لئے موضوع پہ حضرت ام احمد معامنہ اور آقا کریم ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے ابوہ زیادہ راجع کل یہی ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ کا مزار ابوہ میں ہے کچھ لوگوں نے مکہ کا کہا ہے کچھ نے مدینہ کا لکھا ہے تاریخی روایات ہیں مگر زیادہ معتبر یہی ہے کہ وہ ابوہ میں تشریف فرما ہے جب ابوہ مقام میں پہنچے سیدہ آمینہ کی طبیعت ناشاد ہو گئی اللہ ہوتبر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ شکم مادر میں ہیں والد اکرام انتقال کر گئے اور اس وقت آپ کی عمد چار سال ہے ایک روایت میں چھ سال ہے جناب آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی حضرت ام احمد احمد کوشش کر رہی ہیں سوچا کہ کچھ علاج معالجہ کیا جائے واپس پلوٹا جائے وہی قیام کیا جائے کہتی ہیں روک دیا کہ نہیں اب میرا رخصت کا وقت ہے سبحان اللہ آپ سر اندازہ لگائیے وہ وقت کیسا ہوگا حضرت ام احمد نکلی ہیں ام احمد ہیں مسافر ہیں سب اور راجتے میں طبیعت خراب ہو گئی ایک چھوٹا سا شہزادہ ہے اور والدہ کی طبیعت خراب ہے کیسا حال ہوگا ایک جگہ چٹائی پچھائی ام احمد آقای قریب یہ سب ادھر رہے حضرت آمینہ لیٹی ہیں اور سرکار حضرت آمینہ کے سرحانے کھڑے ہیں چھ سال کی عمر ہے رسول اللہ کی یا چار سال کی اس وقت آخری دیدار تھا سبحان اللہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ماں اس دنیا سے لخصت ہو رہی ہے اور اپنے شہزادے کو آخری مرتبہ دیکھتی اور سبحان اللہ سیرت کی کتابوں میں اصحاب سیر نے اس واقعی کو جو انداز میں بیان کیا ہے سبحان اللہ جناب آمینہ اپنے بیٹے کا حال ماں سے زیادہ کس کو پتا ہوگا یہ چار سال کی عمر ہے ابھی آقا نے اعلان نبوت تو فرمایا نہیں ہے ابھی سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی سمت کا پیغمبر بن کے آیا ہوں ارسلتو الالخلق کافہ یہ پیغام عام عالمی پیغام حضور کئی سال کے بات سنانے والے ہیں مگر سبحان اللہ اولاد کو کون ہے جو ماں سے زیادہ جانے گا اولاد کو کون ہے جو والدہ سے زیادہ جانے چار سال کی عمر ہے جناب آمینہ کا آخری وقت آئیں ابھی سال وفات پا جائیں گے آقا کو دیکھا حضرت آمینہ نے آنے والے وقت میں رسول اللہ کی جو شان ہوگی جو مقام ہوگا پوری نات جناب آمینہ نے اپنے شہزادِ مصطفیٰ کے بارے میں بیانا نات کہی ہے سبحان اللہ سنیئے وہ صیرت کے کتابوں سے میں وہ نات اذ کرتا ہوں جناب آمینہ حضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کو دیکھتی ہیں آحضور کو دیکھ کر انہوں نے نات کہی قالت کہتی ہیں اشار پڑھیں بارک فِقَ اللَّهُ مِنْ غُلَامِ یَا اِبْنَ الَّذِي مِنْ حَوْمَةِ الْحَمَامِ اے میرے لختِ جِگر اللہ آپ کو برکت دے اس ذاتِ والا کے نورِ نظر جس نے موت کے حجوم میں نجا بِعَونِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ فَوَتَّا غَدَاتًا اَذْذَرْبِ بِسْسِحَامِ ملکِ الْعَلَّامِ کی مدد سے نجات پالی کل تیروں کے ساتھ قرآن اندازی کر کے انہیں بچا لیا گیا میں لاش ٹائم بیان کر چکا ہوں کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیروں کی اندازی قرآن اندازی کی گئی تھی کہ حضور کو زبا کریں یا اونٹ کو زبا کریں گزشتہ سال پورا واقعہ میں نے حضرتِ حاشم اور بنو قریش کے تعلق سے عد کیا تھا ملکِ الْعَلَامِ کی مدد سے نجات پالی اور کل تیروں کے ساتھ قرآن اندازی کر کے انہیں بچا لیا جائے گا حضرتِ آمِنہ حضی اللہ تعالی انہاں کی یہ نظریں دیکھئے بِمَيْتِ مِنْ اِبْلِنْ صَفَامِ انسَحَا مَابْ سَرْتُ فِي الْمَنَامِ جنہیں ایک سو اونٹ دے کر بچا لیا گیا آپ کے دادا نے سو اونٹ آپ کے فضیے میں دیئے تھے جنہیں ایک سو اونٹ دے کر بچا لیا گیا اگر وہ کچھ درست ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا انسَحَا مَابْ سَرْتُ فِي الْمَنَامِ کہتے فَانْتَ مَابُوتُ مَبُوتٌ إِلَّ الْأَنَامِ تَبْعَتُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ تو پھر آپ کو سارے انسانوں کی طرف مبوس کیا جائے گا اے شہزادے تَبْعَتُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ تم ہل کے بھی نبی ہوں گے تم حرم کے بھی نبی ہوں گے کہتے ہیں حضرتِ مَابِنَا مَنْ عِنْدِ وِلْجَلَالِ وَالِقِرَامِ تَبْعَتُ فِي الْتَحْرَمِ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس کیا جائے گا آپ حق اور اسلام کے ساتھ مبوس ہوں گے دین و ابی کا الْبَرُّ اِبْرَاہِم تَبْعَتُ فِي الْتَخْزِفِ وَالْحَرَمِ آپ اپنے پاک پاس نیک طبیعت باپ حضرتِ عبراہیم کے دین کے ساتھ مبوس ہوں گے آپ حنفیت اور اسلام کے ساتھ مبوس ہوں گے اللہ تُوالِحَ مِنَ الْاقْوَامِ فَعِلِهِ انْحَاقَ مِنَ الْاسْلَامِ آپ اپنے قوم کے ساتھ مل کر کبھی بھی ان بوتوں سے دوستی نہ کریں گے جس کی دوستی قوم کریں گے آپ اپنے قوم سے مل کر ان بوتوں کے کبھی بھی حمایت اور دوستی نہ کریں گے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیکھ کر آپ کو بوتوں سے دوستی سے روکتی ہوں اللہ اکبر پھر قصیدے میں آپ نے یہ فرمایا ہر زندہ مرنے والا ہے ہر نیا بوسیدہ ہوگا ہر بڑا فنہ ہوگا اور میرا وصال ہوگا ان قریب میری رون نکل جائے گی مگر جنابِ آمِنہ کہتی ہے کہ مرنے والا باقی نشان چھوڑے نہ چھوڑے جنابِ آمِنہ کہتی ہیں ان قریب میری وہوی سال ہوگا میری وفات ہو جائے گی مگر میرا زکر قیامت تک باقی رہے گا اس لئے ہر جانے والا اپنے بات مگان چھوڑتا ہے ہر جانے والا اپنے بات زمین چھوڑتا ہے ہر جانے والا اپنے بات قبیلہ چھوڑتا ہے ہر جانے والا اپنے بات بہترین سواریاں چھوڑکے جاتا ہے ہر جانے والا اپنے بال اپنے اولاد کے لئے مالو اسباب چھوڑ کے جاتا ہے اپنی اولادیں چھوڑ کے جاتا ہے جناب آمینہ کہتی ہے میرا ذکر باقی رہے گا میں اس امت کے لئے ایک نبی چھوڑ کے جانا ہوں میں میرا ذکر باقی رہے گا میں نے ایک ایسے شہزادے کو چھوڑا ہے جس کے ہمپلا کوئی نہ ہوگا جس کے برابر کوئی نہ ہوگا جس کا ذکر باقی رہے گا اس کا دین باقی رہے گا اس کا چرچہ باتی رہے گا اس کا مذہب باتی رہے گا ان کی ذکر باتی رہیں گے اور جب جب میرے نور نظر کا ذکر ہوگا اس کی ماں کا بھی ذکر ہوگا اللہ اکبر حضرت آمینہ نے یہ پورا قصیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے مدہ میں لکھا کیا بات اللہ اکبر اور یہ قصیدہ جناب آمینہ آقا کریم کے بارے میں لکھ رہی ہیں مگر اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے سبحان اللہ کہتی ہیں روایت ہے کہ ام ایمن کہتی ہیں میں سنتی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ انہوں نے حضور کا قصیدہ پڑا یہ سارے حالات بیان کی مگر کہتے ہیں ہم سنتے تھے کہ جناتوں کے جماعت جناب آمینہ پہ رو کے ان کا ذکر کرتے تھے جنات کے جماعت اور وہ بھی اشار پڑھتے تھے کہتے ہیں جناتوں کی جماعت اشار پڑھتے اور کہتی تھی نبکی الفتات الفررت الامینہ ذات الجمال السفت الرزینہ ہم اس محترمہ خاتون پہ رو رہے ہیں کون کہتے تھے جناتوں کی جناتوں کی جناتوں کی جماعت کہہ رہے ہیں ہم اس خاتون پہ رو رہے ہیں جو احسان کرنے والی اطاعت کرنے والی امینہ تھی باجمال تھی پاک باز تھی باوقار تھی اور اس امت کے پیغمبر کی ماں صاحبات کہتی ہیں زوجہ تو عبداللہ وقرین ہوں ام نبی اللہ وز سکینہ وہ حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ تھی ساتھی تھی وہ صاحب سکینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی والدہ ماجیدہ تھی صاحب الممبر ابل مدینہ سارت لدئی حفرت ہا رہینا وہ مدینہ تیبہ میں ممبر پہ جلبہ بار ہوں گے یہ اس سہزادے کی ماں ہے جناب آمینہ اس بیٹے کی ماں ہے جناب آمینہ جس کا بیٹا سارل ممبر بالمدینہ صاحب الممبر ہوں گے مدینہ میں ممبر پہ جلبہ بار ہوں گے حضرت آمینہ اپنے قبر میں مدھون ہو گئی مگر اپنے بیٹے کی شکل میں قیامت تک اپنا ذکر چھوڑ کے جائے اللہ اکبر کہتے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات گرابی حضرت آمینہ طیبہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیسال ہوا مگر دیکھئے حضور کا کیسا قصیدہ پڑا ماں ام ام المومنین جناب آئشہ صدیقہ سی روایت پہ کہ حجت الودا کی موقع پہ حجت الودا کی موقع پہ ہم لوٹ رہے تھے ہم ایک جگہ پہ پہنچے مقام حجون میں مقام حجون میں ایک پہاڑی نظر آئی ایک غار نظر آئی یہ وہی جگہ تھی جہاں یہ سارے بچپن کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ واقعہ حجت الودا کا آخری سال ہے آقای کریم کا پھر وفات پہ جائیں گے سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم حجت الودا سے لوٹ رہے ہیں فلمہ ہم جب جو ہے قدیمنا الحجون جب ہم مقام حجون پہ آئے آمینہ حضرت ام المومنین مائشہ صدیقہ کہتے ہیں آقا نے فرما اے حمیرہ آئیشہ صدیقہ کو حضور کہتے تھے اے حمیرہ ٹھہری میں آتا ہوں مائشہ کہتے ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاریوں میں تشریف لے گئے اور حضور غمگین تھے حضور کو دیکھا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین آئے چہرے پر افسودگی کے آثار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گئے مگر جب سرکا صلی اللہ علیہ وسلم مواپس آئے مائشہ کہتے ہیں کہ دیکھا حضور مسکر آ رہے تھے آقای کریم کی چہرے پر فرہت تھی شادما تھے آقای کریم میں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابھی و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں حضور آپ جب تشریف لے گئے تھے آپ کے چہرے پہ آری سے خار سے نکل کر تو حضور کو میں دیکھ رہی ہوں کہ شادما ہیں فرہا ہیں مسردت معاب ہیں کیا باتیں آقای کریم کہتے ہیں اے آئیشہ میں اپنے والدہ کی قبر پہ گیا سبحان اللہ میں اپنے والدہ کی قبر پہ گیا اللہ نے مجھے اختیار دیا میں نے اپنے والدہ کی قبر سے انہیں زندہ اٹھایا اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا میری امت میں داخل کیا اور میں نے ملاقات کی اللہ نے ان کے ساتھ بہترین معاملات فرمائے ہیں اے آئیشہ وہی والدہ کی ملاقات ہے جس نے تیرے پیغمبر کو خوشی خوشی خوشحال کر دیا اللہ اکبر آقای کریم نے اپنے والدہ کو قبر سے اٹھایا اور آپ کے والدہ نے آپ کا کلمہ طیبہ پڑھا اب اس پہ وہابیوں نے بہت حلہ مچایا انہوں نے امت میں کشوشہ چولا میں نے گزشتہ سال یہ اس سے پہلے سارے دلیلیں دے کر عز کیا تھا ہمارا یہی مذہب اور یہی مصلح ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومین ہیں مومنین ہیں مسلمین ہیں اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر میں اپنے باپ کی پیٹ تک اور وہاں سے لے کر اپنے ماں کی شکم تک جتنی پیٹیں جتنے پیٹ ہیں آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے پاک پیٹوں سے پاک پیٹوں میں منتقل کرتا رہا حضور کا نور کبھی بھی کسی کافر کے پشت میں نہیں آیا کسی بھی کافرہ عورت کے بطن میں نہیں آیا حضور فرماتے ہیں پاک پیٹوں سے منتقل ہوتا ہوتا پاک پیٹوں میں آیا یہاں تک کہ میں اپنے ماں آمینہ کی پیٹ میں آیا تو آقا کریم آگے سے لے کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ تک ان سے لے کر آمینہ کے پیٹ تک جتنا راستہ مصطفیٰ نے اسے کیا وہ سب کے سب مومن تھے موحید تھے اللہ کے بندے تھے اللہ نے اپنے محبوب کا نور پاک جگہ میں رکھتا یہاں تک کہ کائنات میں سب سے بہترین عورت آخر میں جناب آمینہ کا شکم اللہ نے اپنے محبوب کے لئے پسند فرماتا کسی نے اس مسئلے کو نہیں چلا وحابیوں نے چلا تھا محاذ اللہ ان کے مولیوں نے لکھا سرکار کے والیدین کافر ہیں محاذ اللہ ارے حضور جہاں رہے سبحان اللہ وہ جگہ کیا ہوگی آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہے زندہ ہے نا بھئی سبحانہ حیاتم نبی ہے ہمارا تو مسئلہ کیا ہی ہے عقیدہ یہ ہے جو ہمارا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آج قبر انور میں سرکار کا جسم جس دیوال سے لگا ہے حضور آرام کر رہے ہیں قبر میں سرکار کا جسم قبر انور میں جس جگہ تچ ہو رہا ہے قبر کی جس حصے سے تچ ہو رہا ہے اس سے بہتر کائنات میں کوئی جگہ نہیں وہ جگہ ارشو سے افضل لوح سے افضل کرسی سے افضل جنس سے افضل وہ جگہ خانے کعبہ سے بھی افضل وہ جگہ جہاں قبر میں رسول اللہ کا جسم شریف لگا ہے تچ ہے وہ جگہ ارشو کرسی لوح کلم خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے بعد اگر ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس مٹی سے لگ جائے وہ ارشو کرسی لوح کلم کابیسی افضل ہے تو اللہ اکبر کتنے مہینہ حضور شکم آمینہ میں رہے ہیں کتنا وقت اللہ کے رسول اپنے والدہ کے شکم مادر میں رہے ہیں یقیناً نہ حضور جیسا کوئی باکمال دنیا میں ہو سکتا ہے اور نہ آمینہ جسی خاتون اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائی ذات اللہ نے اپنے محبوب کے لئے پسند کیا ہو ان کے ماہ ہونے کا شرف اللہ نے جن کے لئے مقدر لکھا ہو وہ آمینہ کا حال کیا ہو اللہ کہتی ہیں کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لی آئے اور حضرت امی ایمن فی سرکار کو لے کی آئیں مکہ میں والدہ کا انتقال ہوا وہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجیدہ کی آج بھی قبر ہے ابوہ شریف میں آج تو کی نزدیوں کا تسلط ہے اور مطبعے کھڑے رہتے ہیں جانے نہیں دیتے بہت لمبا مخالفہ دن فائن لگا دیتے ہیں اگر کوئی وہاں جاتا ہے پاتحہ پڑھتا ہے مگر الحمدللہ دل کا تعلق اگر ان ذاتوں سے لگا ہے تو ان کا فیض کہیں بھی رہیں وہ ملتا ہے کرم ان کا برستہ ہے حضرت سیدہ آمینہ وہ خاتون ہے سبحان اللہ جن کو اللہ تعالی نے یہ فضیلت اور یہ مقاموں منصف اتا فرمایا بسد انداز اکتائی بغائر شان زیب آئی امین بن کے امانت آمینہ کی گود میں آئی امین بن کے امانت آمینہ کی گود میں آئی اب سرکار صلی اللہ مکہ میں تشریف لاتے ہیں چھ سال کی عمر ہے اور حضور کی ظاہر میں کفالت حضرت عبد المتلیب کرتے ہیں وہاں کچھ واقعات ہیں ان پورے بیانات میں انشاءاللہ سرکار کا بچپناہ ہی بیان کرنا ہے اور پیدائش کے واقعات باروی تاریخ اعز کروں گا تو مکہ میں آتے ہیں حضرت عبد المتلیب ان کے تعلق سے میں لاشٹ ٹائم بیان کر چکا ہوں ان کو عبد المتلیب کیوں کہتے ہیں اور ان کے والد ان کی پیدائش کے سارے واقعات ارز کر چکا ہوں مگر حضور کے وہ واقعات جو عبد المتلیب سے لگے ہیں اور حضور کے بچپن کے وہ واقعات جن میں آپ کی شان کا ذکر ہوتا ہے حضرت عبد المتلیب حتیب کعبہ میں ہیں سردار ہیں کعبہ کے اہلِ وقتہ میں سردار ہیں اور حضور کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ کے بیان میں ارز کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ